اسلام علیکم حضرت امام حسین علیہ السلام کے صفیر حضرت مسلم ابن خیل کی کل شہادت کے سلسلے میں آج شب شہادت عراقینِ گروہ شہدار شبیر کی جانب سے آشور خانہِ زینبیہ میں مجلس سے شہادت برپا کی گئی مجلس کے بعد ماتہ میں جلوس شہادتِ حضرت مسلم بن نقیل نکالا گیا جس میں انجمن اہلِ بیت آسیب نگر نے سینہ زینے کی ترخیباً یہ جلوس کھیت بالسٹی سنوائے سرطوخ تک کا فاصلہ ڈیڑھ گھنٹے میں تے کیا یہ جلوس چند برسوں سے نکالا جا رہا ہے اس لیے کہ حضرت مسلم ابن خیل کی شہادت آغازِ کربل آئے اور بہتی عالمِ غربت میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے کوفے کی گلیوں میں آپ تنہا جنگ کیے کوفیوں نے دغا کی مسلم ابن خیل چاہتے تھے کہ کسی طرح امامِ حسین علیہ السلام یہ پیغام پہنچا دے کہ مولا کوفہ نہ آئیے لیکن اصلا ممکن نہ ہو سکا شہادت آپ کی یہ واقع ہوئی ہے امامِ حسین علیہ السلام جو راہِ سفر میں تھے سلام بھیجا السلام علیہ السلام مسلم ابن خیل شہزادی ازن سوال کیا کہ بھائی سلام کیسا تو آپ نے کہا ہے بہن مسلم کی شہادت واقع ہو گئی مسلم کو خطل کر دیا گیا ہے بی بے زنب نے کہا کہ بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں امامِ حسین نے کوفے کے زمین کو اشارہ کیا آپ نے دیکھا کہ ایک بام پر حضرت مسلم کو بٹھا دیا گیا ہے وہ ظالم تلوار لے ہوئے کھڑا ہے یہ منظر شہزادی ازنب کے ساتھ ساتھ دیگر بی بیاں بھی دیکھ رہی تھی حضرت مسلم کی کم سن بیٹی لقیہ بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی اتنے میں ظالم نے آپ کے سر پہ تلوار چلائی آپ کو شہید کر دیا اور آپ کے جسم میں اخدس مختص کو درے بام سے کوفے کی گلیوں میں پھینک دیا اسی سلسلے میں شہادت کے سلسلے میں یہ ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے چند برسوں سے اراکین گورو شہدائش شبیر کی جانب سے جلوس نکالا جا رہا ہے جس میں بشیر احمد صاحب پرویس حبیب رضا صاحب شکیل صاحب کررار صاحب اس جلوس کے اور نظر ہیں انشاءاللہ تعالی اور علی خضر صاحب جو اس وقت اوصلیہ میں مقیم ہے وہ بھی اس جلوس کے ایک رکن ہے بلکہ پانچوں فراج جو ہے اس جلوس کے بانی ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہے جب تک انراکین کی یا گروہ شہدائش شبیر کا راکین کی حیات باخی رہی گی جو اس سے نکالا جائے گا شکریہ